جہن دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو نڈیے سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نڈیے کیا ہوتا ہے اور نڈیے کا فل سیلیکشن پروسس آپ کے لیے کیا رہنے والا ہے کیونکہ 2023 کا جو سیلیکشن پروسس ہے نڈیے کا اس میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں اور اس میں کچھ بدلاغ کر دی گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا complete legibility criteria بتانے والے ہیں اس کا پورا سیلیکسن پروسس اور اس کا ایکزام کیسے ہوتا ہے ایکزام کے بارے میں پوری جانکاری اور جو آپ کا ایس ایس بھی ہوتا ہے ایس ایس بھی انٹرویو اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے بعد آپ کی ٹریننگ اور جوئننگ کے بارے میں بھی ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں یعنی کی فرم مرنے سے لے کر آپ کی جوئننگ تک کی پوری انفورمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ملنے گی تو اس لئے آپ سورو سے لے کر انتے تک اس ویڈیو کو جرور دیکھئے جس سے کہ آپ کو NDA کے بارے میں کمپلیٹ نولیج مل جائے تو چلیے ساتھیوں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستوں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ NDA کیا ہوتا ہے تو NDA QPSC کے دوارہ لیا جانے والا ایکزام ہے جو کی سال میں دو بار آپ کا لیا جاتا ہے اس کے دوارہ آپ انڈین نیوی، انڈین آرمی اور انڈین ائر فورس میں اوفیسر لیول تک پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ اسے کرنے کے بعد اگر آپ NDA کو جوئن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اوفیسر بنا دیا جاتا ہے لیکن اسے کرنے کے لئے آپ کو بہت سا سنگرش کرنا ہوگا اور بہت ہی محنت کرنے ہوگی جس کے بارے میں آج میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں تو جیسا کی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ UPSC کے دوارہ NDA کے فوم سال میں دو بار نکالے جاتے ہیں سب سے پہلے جو فوم ہوتے ہیں وہ جنوری یا فروری کے منت میں نکالے جاتے ہیں اور دوسری بار جولائی میں اس کے فوم نکالے جاتے ہیں اس کا جو ایگزام ہے وہ جنوری والے فوم کا اپریل میں لیا جاتا ہے اور جو آپ کے جولائی میں فوم بھروائے جاتے ہیں اس کا ایگزام سیپٹیمبر کے منت میں ہو جاتا ہے دوستوں جب اس کے فوم نکلتے ہیں تو اس میں آپ کا الیجبلیٹی کرائیڈریہ مانگا جاتا ہے اگر آپ اس کے فرم برنے کے لئے الیجبل ہوتے ہیں تو ہی آپ اس کے فرم کو بھر چکتے ہیں اس میں یدی ہم بات کریں الیجبلیٹی کرائیڈریہ کی تو اس میں سب سے بہلے ہم دیکھ لیتے ہیں age limit اس میں آپ کی age limit 16—19 سال کے بیچ ہونے جائیے یعنی کہ اس جیدی آپ کی age limit Marx 16—19 کے بیچ میں ہیں یا اتنی ہیں تو آپ اس کے فرم کو آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے اس کے فرم بڑھنے کے لئے eligible ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو گئی اس کی age limit اب ید ہم بات کریں اس کی education qualification یعنی کی یوگیتہ کی تو یوگیتہ اس میں wing wise الگ الگ مانگی جاتی ہے جیسے کہ ید ہم بات کریں آرمی ونگ کی تو آرمی ونگ میں آپ کے لئے کیول 12 پاس سیمپل مانگ گیا ہے اگر آپ نے کیول normally 12 پاس کر رکھی ہے تو آپ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں ائر فورس اور نیوی کی تو ان کے لئے آپ کے پاس 12 پاس تو ہونا ہی چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس 12 میں physics chemistry اور mathematics سبجیکٹ بھی ہونے چاہیے تو ید ہی آپ نے physics chemistry mathematics کے ساتھ 12 پاس کی ہے تو آپ انڈین آرمی انڈین ائر فورس یا انڈین نیوی کسی کے بھی فرم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ید ہی آپ نے physics chemistry biology یا پھر art سے آپ نے 12 پاس کر رکھی ہے یا پھر آپ نے کومر سے بھی پاس کر رکھی ہے تو آپ کیول انڈین آرمی ونگ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس میں یگتہ یہ رکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میل کینڈیڈیٹ کے لئے تو میل کینڈیڈیٹ کے لئے اس میں 157 سنٹی میٹر ہائٹ ہونے چاہیے تو ہی آپ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں اور یہ جو 157 سنٹی میٹر ہائٹ ہے یہ کیول آرمی اور نیوی ونگ کے لئے رہنے والی ہے اس کے بعد 152 سنٹی میٹر ہائٹ گرلز کے لئے اس میں رکھی گئی ہے تو یادی آپ فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ انڈین آرمی، انڈین نیوی یا انڈین ائر فورس میں اوفیسر یا لیفٹینینٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ہائٹ 152 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اس کے بعد یادی آپ ائر فورس میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 162.5 سنٹی میٹر ہونے چاہیے یعنی 162.5 سنٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہے تو ہی آپ ائر فورس کے فلائنگ برانچ میں جا سکتے ہیں تو ساتھیوں اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی آپ کو اپنے فوم کو فل کرنا ہے کہ آپ کو کون سی ونگ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور آپ کیا اس کے لیے الیجبل ہو یا پھر نہیں تو ان سبھی چیزوں کو آپ کو دھیان ماں پر رکھنا ہوگا جب آپ اس کے فوم کو بھر دیں گے یعنی کہ اس کے فوم کو اپلائی کر دیں گے تو اس کے کچھ دن بعد آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا جائے گا آپ کے ایگزام سے 5 سے 6 دن پہلے ہی آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آپ کی ایمیل آئیڈی پر بھیج دی جاتے ہیں جس کا نوٹفیکیشن آپ کو دے دیا جاتا ہے ایڈمیٹ کارڈ میں آپ کے سی ٹی لکھا ہوگا کہ آپ کا ایگزام کہاں پر ہوگا اور آپ کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا جو اس میں ایگزام ہوتا ہے اس میں دو آپ کے ایگزام ہوتے ہیں دو اگزام ہوتے ہیں یدی ہم بات کریں mathematics کے اگزام کی تو mathematics کا جو اگزام ہوتا ہے اس میں آپ سے 120 questions پوچھے جاتے ہیں جن کے 300 number آپ کو دی جاتے ہیں یعنی کی ایک question آپ کا ڈھائی نمبر کا ہوتا ہے اور ان 120 questions کو کرنے کے لئے آپ کو ڈھائی گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے یعنی کی 120 question کو کرنے کے لئے آپ کو 150 منٹ دی جاتے ہیں اس کے بعد second number پر آپ کا get کا اگزام ہوتا ہے یعنی کی general ability test کا اس میں آپ کا اگزام لیا جاتا ہے اس میں آپ کی انگلیش, reasoning, general knowledge اور general science کے questions آتے ہیں اس میں جو آپ کے ہیں 150 questions اس میں آپ کو دی جاتے ہیں جن کے لئے آپ کو 600 number دی جاتے ہیں یعنی کی اس میں آپ کا ایک question کے آپ کو 4 number دی جاتے ہیں اور یہ جو آپ کا اگزام ہے get کا یہ بھی آپ کا ڈھائی گھنٹے کا ہوتا ہے اور اگزام سے related candidates کے مند میں ایک سب سے بڑا سوال رہتا ہے کہ یہ جو دونوں اگزام ہیں کیا یہ ایک ہی دن ہوتے ہیں یا پھر الگ الگ ہوتے ہیں تو ساتھیوں اس کا اگر میں simple answer دوں تو اس کا answer یہ ہے کہ اس کے جو دونوں اگزام ہیں وہ آپ کے ایک ہی دن لیا جاتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں آپ کو ایک سے دو گھنٹے کا gap دے دیا جاتا ہے آپ کو rest کرنے کا lunch time آپ کو اس میں دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں صبح کو آپ کا mathematics کا اگزام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک break دیا جاتا ہے اور پھر آپ کا اس میں general ability test کا اگزام ہو جاتا ہے تو آپ کے دونوں اگزام اس میں ایک ہی دن لے لیے جاتے ہیں اور ساتھیوں اس میں آپ کی 1x3 کی negative marking بھی رہتی ہے یعنی کہ یدی آپ 3 questions کو غلط کر دیتے ہیں تو آپ کے ایک صحیح questions کے نمبر کاٹ لے جائیں گے تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ کو 1x3 یعنی کہ 0.33 کی negative marking بھی رہنے والی ہے تو جب آپ کے یہ دونوں اگزام ہو جاتے ہیں اس سے لگ بخ 15 سے 20 دن بعد آپ کا result جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو result ہوتا ہے اس میں آپ کے نام کی list جاری کی جاتی ہے یعنی کہ آپ کے رول نمبر اور آپ کا نام اس میں ہوتا ہے تو یدی آپ کا نام اس result میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجی کہ آپ نے یہ exam qualify کر لیا ہے اور آپ اس کے next stage یعنی کہ ssb interview کی stage میں پہنچ چکے ہیں اس کے result کے کچھ دن بعد آپ کو ssb interview کے لیے date دے دی جاتی ہے جس میں آپ کو 5 دن کے لیے بلائے جاتا ہے 5 سے 6 دن کا آپ کا اس میں ssb interview لیے جاتا ہے جس میں آپ کے intelligence test personality test picture perception test group discussion اور اس طرح کے بہت سارے آپ کے intelligence test check کیا جاتے ہیں جو کی وہاں پر بیٹھے ہوئے officers ہوتے ہیں وہی آپ کا اس میں لیتے ہیں اور آپ کو وہاں پر 5 سے 6 دن تک complete analyze کیا جاتا ہے آپ کو وہاں پر full analyze کیا جائے گا آپ کی intelligence test check کیا جائے گا اور آپ کی جو personality ہے وہ آپ کے check کی جائے گی کہ آپ officer level بننے کے لائک ہیں بھی یا پھر نہیں تو ان سبھی چیزوں کا جو test ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا medical test اور physical test بھی آپ کا 5 دن کے interview میں ہی لے لیا جاتا ہے تو ان سبھی کے جو test ہیں intelligence test اور آپ کا personality test کے اندر ہی آ جاتے ہیں ان سبھی کا test آپ کے ssb interview کے دوران لے لی جاتے ہیں یہ جو آپ کا ssb interview ہوتا ہے یہ آپ کا 900 number کا ہوتا ہے اور جب آپ کے 5 سے 6 دن complete ہو جاتے ہیں تو last والے دن آپ کا اس میں result جاری کر دیا جاتا ہے جو candidates unqualified ہوتے ہیں انہیں وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور جو candidates اس میں qualify ہو جاتے ہیں ان کو اس میں select کر لیا جاتا ہے جو بھی candidates اس میں select ہو جاتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ssb interview qualify کر لیا ہوتا ہے تو انہیں آگے کے training کے بارے میں جانکری دے دیتے ہیں کہ ان کی training کب کرائی جائے گی اور ان کی training کا جو process ہے وہ کب سے start ہو جائے گا دوستوں اس کے ssb interview میں جتنے بھی test ہوتے ہیں ان سبھی کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر provide آپ کو قرار رکھی ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے description میں بھی ہم اس کا link ڈال دیں گے تو آپ یہاں سے direct اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ساتھیوں جن بھی candidates کا اس میں selection ہو جاتا ہے ان سبھی کو training پر یہاں پر بلا لیا جاتا ہے اور میں آپ کو اس میں ایک important بات بتا دوں کہ اس میں آپ کی 3 سے 4 سال کی training کروائی جاتی ہے آرمی ونگ کے candidates کی اس میں 3 سال کی training ہوتی ہے اور جو نیوی اور ائر فورس ونگ کے candidates ہوتے ہیں ان کی اس میں 4 سال کی training کروائی جاتی ہے 4 سے 4 سال کی training کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اس میں joining دے دی جاتی ہے ساتھیوں اس میں آپ کو کتنی salary ملتی ہے اس topic پر ویڈیو میں نے الگ سے آپ کو provide کرا رکھی ہے اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا اور ساتھیوں میں آپ کو ایک اور چیز بتانے والا ہوں کہ جب آپ کی اس میں 3 سے 4 سال کی training کروائی جائے گی اس کی fees بھی آپ سے الگ سے لی جائے گی اس میں آپ سے کتنی fees لی رہتی ہے اور کیا اس کا fees structure رہتا ہے اس کی ویڈیو بھی ہم نے الگ سے آپ کو provide کرا رکھی ہے جو کہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اس کا link بھی آپ کو ہمارے مل جائے گی اور اس کی playlist بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اور ڈیے کی تیاری کیسے کرنی ہے ڈیے کے exam کو کیسے crack کرنا ہے ڈیے کا result ڈیے کے previous paper سبھی چیزیں آپ کو ہمارے چینل پر provided ہیں تو آپ ہمارے چینل پر playlist میں جا کر ان سبھی ویڈیوز کو ووچ اس چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر جائیں تو چلی دوست آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند